اس ٹائم میں بہت بڑا سوال کھڑا ہو رہا ہے سوشان سنگھ راجپوت کو لے کر سوشان کی موت آتما ہتیا یا پھر ان کی ہتیا ہوئی ہے جیہاں اس بات کے اوپر تھوڑا سا جو ہے وہ کھلا سا دیرے 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 کر کے جب ہونے لگا ہے کہ سوشان کے جو وکیل ہیں سوشان کے فادر کے جو وکیل ہیں انہوں نے صاف طور سے اپنا بیان دیا ہے کہ سوشان کو سویسائٹ کرنا ہوتا تو وہ بیٹ سے کود کر فندے پر نئی لٹکتے اتنا بڑا یہاں پر انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے اپنا کہ سوشان سنگھ راجپوت کے جو فادر ہیں ان کے وکیل حالکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ سوشان سنگھ فادر کے کہ ہم اپنے وکیل کو بہت زیادہ پیسہ کھلا چکے اور اب ہمارے پاس اتنی جان نہیں رہی ہے کہ اب ہم اور مہنگا وکیل کر سکے ہیں تو ان فیکٹ یہاں پر ساری سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے سوشان کے پیتا کے کے سنگھ کے وکیل وکاس سنگھ نے منگلوار کو کہا کہ سوشان کو اگر سویسائیڈ کرنا ہوتا تو وہ بیٹ سے کھوٹ کر پنکے سے نہیں لٹکتے انہیں پنکے سے جھولتے کسی نے کہیں کسی نے نہیں دیکھا پنکے سے جھولتے ہوئے ان کو کسی نے بھی نہیں دیکھا جبکہ گیٹ توڑا گیا گیٹ اندر جو گوسا گیا تو وہاں سوشان سنگھ راجپوت کی باڈی وہ بیٹ پر ٹھی رکھی ہوئی یہ بات سبھی کو پتا ہے اور اس توران ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئے تھا اور فوٹوز بھی کچھ وائرل ہوئے تھے جو سبھی نے ان سارے فوٹوز ویڈیوز کو دیکھا بھی تھا وکاس نے سوشان کے دوست صدارت پٹھانی پر بھی سوال اٹھائے انہوں نے کہا کہ صدارت ایف آئی آر درچ ہونے سے پہلے تو سوشان کے پریوار کے ساتھ تھے ساتھ میں تھے اور اب وہ بھی پلٹ گئے ہیں ایف آئی آر کرانے سے پہلے وہ ساتھ میں تھے ایف آئی آر ہونے کے بعد وہ کیسے پڑھل گئے آخر کار ان کا ریزن کیا ہے یا پھر صدارت پٹھانی بھی اس گینگ کے اندر شامل تھی ریا شکریبرتی کے ساتھ میں جس طریقے سے معاملے کھل کر سامنے بھی آ رہے ہیں ریا شکریبرتی کے اوپر سارے آروپ لگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ابھی تک کی سٹیٹمنٹ ساری ریا اور صدارت پٹھانی کے اوپر جو ہے وہ گینگ ان کی ملی بھگت تھی ملی بھگت کی ملی بھگت کی ان کی پلاننگ نے ہی یہ کام دکھایا ہے جس سے سچان سنگھ راجفورت کا مرڈر ہوا ہے حالکہ ایسا کہنا ہے بھی فینس کا جتنی سٹیٹمنٹ ساری آ کے رکھ رہی ہیں وہ سب کچھ ان دونوں کے اوپر رکھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ آنے والی ریپورٹس اپ ڈیٹس کیا کہتی ہوئی نظر آیں گی مگر فلال سچان کے فادر کے وکیل نہیں لٹکتے اور جب گیٹ توڑا گیا تو وہ ان کی باڈی جو ہے وہ بیڈ پر رکھی ہوئی تھی یہ اب تک کا سب سے بڑا سوال کھڑا کر رہا ہے آخر کار دیکھنا ہوگا کہ کیا اپ ڈیٹس کہتی ہوئی نظر آیں گی جیسے اپ ڈیٹس ملتے رہیں گی ویسے ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے بنے رہی ہے ہمارے شیوٹ اپ چینل ٹرینڈنگ ورڈ میں جن ہونے بھی تک ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کریں جلدی سے کر لیجے لیکن آنے والی اپ ڈیٹس آپ سے مچ نہ ہو پائیں